بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا چونکہ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے تو سب سے پہلے ہم نے طہارت کو لے لیا اور طہارت کے زمن میں سب سے پہلے ہم نے پانی کے احکام نجاستوں کے احکام بیان کیے پھر وضو غصول تیمم اسی طرح شرعی معذور کے احکام بھی آپ کی خدمت میں بتفصیل بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا اب حیض اور نفاس کے مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے پہلے حیض سے متعلقہ چند آیاتِ قرآنیاں اور احادیثِ کریمہ سمعات فرمالیں جس سے حائضہ خواتین کے سلسلے میں بہت سے احکام بھی سمجھ میں آئیں گے اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی جو خود خواتین میں رائج ہوتی ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں حیض کی صحیح پہچان معرفت اور اس سے متعلقہ بتفصیل مسائل کے سلسلے میں کلام کیا جائے گا تاکہ ان مسائل کو سمجھنے کے بعد حیض سے متعلقہ جو اغلاط ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ عموماً بچیوں کو اس قسم کے مسائل ماں سے سیکھنے کو ملتے ہیں اور ماں بشاری گھر میں وہ ہوتی ہے جس نے خود اس قسم کے مسائل کبھی بھی کسی عالمہ سے یا دینی کتب پڑھ کر باقاعدہ مسائل پڑھ کر نہیں سیکھے ہوتے بلکہ ان کی معلمہ ان کی استاد بھی خود ان کی امی جان ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھے ہوتے ہیں حالانکہ دین سیکھنے سے آتا ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی آرزہ کسی ایک شخص کو لاحق ہے تو اسے اس کے متعلق سارے احکام بھی معلوم ہوں گے جب تک سیکھے گا نہیں آئے گا کیسے اگر ایک شخص بیمار ہو جائے تو کیا اسے بیماری میں نماز پڑھنے وضو کرنے تیمم کرنے اور مسائل وغیرہ کرنے ان تمام کی احکام خود بخود معلوم ہو جائیں گے یقین اسی بات ہے کہ اگر وہ بیمار ہے اور اسے شرع ریایتیں حاصل ہو سکتی ہیں تو اسے سیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کیا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مسائل سیکھے جائیں اور باقاعدہ مطلب بچوں کو کسی اچھی مستند کتاب سے سکھائے جائیں یا پھر مطلب خود والدہ جیسے ہیں وہ کسی سے پہلے سیکھ لیں کسی معلمہ سے اچھی طرح سیکھ کر پھر بچیوں کو سکھائیں یا بچیاں خود جو ہیں وہ باقاعدہ کتب پڑھ کر کسی اچھی معلمہ سے ان مسائل کو سیکھیں لیکن چونکہ یہ ہمارا احکام شریعت پرگرام باقاعدہ تسلسل سے مختلف ٹاپکس پر ہم کلام کر رہے ہیں تو اس لیے چونکہ یہ حیث کا موضوع درمیان میں آیا ہے تو اس پر ہم کلام کر رہے ہیں تھوڑا سا محتاط انداز سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں معلوم ہے کہ گھروں میں فیملیز ہمارے پرگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرع احکام کے بیان میں نہ اس کے بیان میں شرم کرنے چاہیے اور نہ شرع حکم سیکھنے میں شرم کرنے چاہیے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی عنصار کی عورتوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ان کی شرم و حیاء نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی مسائل پوچھنے سے نہ روکا تو یہ انصاری جو خواتین تھیں انصاریہ تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اسی قسم کے اپنے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر کے حل دریافت کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شرم و حیاء کے ساتھ اور بہتی مہتات الفاظ میں ان کو مسائل سکھا دیا کرتے تھے کہیں ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے اتنا بڑا منصب ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں اور پاکیزگی ہے بزرگی ہے تو مجھ سے کیوں مسئلے پوچھ رہی تم ایسے کرو جا کر امہات المومنین سے معلوم کر لو گھر کی ہماری خواتین سے معلوم کر لو ایسا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ شارع علیہ السلام تھے اور اولاً یہ مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے اس لئے ان کا براہ راست بیان ہی مناسب تھا تو خواتین نے نہ صرف آپ سے سیکھا آپ نے ان کو سکھایا بھی تو اس لئے چونکہ یہ ہمارے ایک تسلسل میں ایک فہرشت میں ایک ربط میں یہ چیز آگئی ہے تو اس لئے میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں تھوڑا سا محتاط الفاظ میں ذکر کریں گے تو اس سے پہلے کہ اس سے متعلقہ آیات اور حادث ذکر کی جائیں پہلے اس کی تھوڑی سی معرفت یوں یاد رکھ لیں پہچاند سمجھ لیں کہ بالغہ عورت کے رحم سے ہر ماہ عادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور قدرت کے معافق جو بلڑ آتا ہے اسے حیز کہتے ہیں چنانچہ دیکھیں اس میں بالغہ ہونا شرط ہے نابالغہ کو تو حیز آئے گا نہیں اگر خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے اور یاد رکھیں کہ بلوغت کی عمر لڑکوں میں بارہ سے پندرہ سال کے درمیان جب کبھی علامات بلوغت ظاہر ہو جائے اور بچیوں میں نو سے پندرہ سال کے درمیان ہاں اگر پندرہ سال تک لڑکا یا لڑکی دونوں میں کوئی آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو پندرہ سال کے بعد تو شرعی اعتبار سے بالغ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا تو یعنی گویا کہ یا تو نو سے پندرہ سال کے درمیان بچیوں کا بھی حیظ آگیا تو ٹھیک ہے اس کو آپ حیظ شمار کر سکتے ہیں اور اگر نہیں آیا بالفرض تو پندرہ سال کے بعد تو بالغہ ہو ہی گئی اس کے بعد اگر پھر یہ پرمنت جو خونوار آتا ہے اس کو حیظ کا نام دیا جائے گا اس پر ہم کلام کرتے ہیں لیکن ایک کالر ہمارے منتظر ہے السلام علیکم محمد صاحب جی مطلب یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ ویڈیو نیٹ پر بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیٹ پر تو کچھ بھی بنا کر ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے میرے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا لہٰذا میں اس پر یقین نہیں کروں گا اس کا ایسا کہنا کیسا ہے اور شخص کی ایمان کا کیا حکم ہوگا اور کہ اس معاملے میں بھی آزل گواہوں کی شرط ضروری ہے جی جی کسی ٹینشن کی وجہ سے ہو کوئی کاروباری ٹینشن ہو باہر کی ٹینشن ہو اور بیوی کوئی یقین ہے کہ اگر نارمل مود میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا تو پھر بیوی کے لیے کیا حکم ہوگا دوبارہ بولیے تھرہا تھوڑا سمجھ نہیں آیا دوبارہ بولیں جوہر کسی مصطحب کام سے بیوی کو منع کرے مصطحب کام سے لیکن یہ منع کرنا باہر کی ٹینشن سے یا کاروباری ٹینشن سے چڑھ کر ہو اور بیوی کوئی یقین ہو کہ نارمل مود میں ہوتا ہے تو ایسا نہ کرتا تو پھر کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے تیسرہ سوال یہ ہے کہ میری بیٹی اسکویل میں جب اپنی اسلامیت کے بک کے پیجز پر جس پر آئیٹیں مکھنچیں بے وضو ہونے کے سبب کنارے سے پڑھ رہی تھی تو اس کی ٹیچر نے یہ کہا کہ یہ آئیات ہیں کوئی نجاست نہیں جس پر آپ ہاتھ نہیں لگا رہی جب اس نے کہا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو وہ کہنے گی ایسا کہنے کی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا ایسا کہنے کے شباب ٹھیک ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ بعض میسیجز ایسے ہوتے ہیں جن میں صحیح حدیث ہیں یا آیات وغیرہ لکھی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے آقے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میسیجز کو فارورڈ وہی کرے گا جو اللہ رسول سے محبت کرے گا اور جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا وہ ڈیلیٹ کرے گا تو اب ایسے میسیجز فارورڈ یا ڈیلیٹ کرنے کا کیا شرعی حکم ہوگا ٹھیک ہے اور پانچ میں سوالی ہے کہ میری ایک جاننے والی ہیں ان کی بیٹی کی عمر چھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہوئی ابھی تک تو جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ بیٹی کی عمر کم کر کے بتاتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر صحیح عمر بتا دی جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بیٹیوں کو لائیں ہم ان کو نہیں دیکھیں گے اس طرح انصرار کرتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہے یہی کہتے ہیں اگر صحیح عمر بتاؤں گی تو شادی نہیں ہوگی تو اب ایسے لوگوں کے لئے براہ مربانی جو لڑکیاں دیکھتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کچھ اشارت فرمادنے تاکہ ان خاتن کی پریشانی دیر ہو جائے چلیں اور براہ مربانی جو لڑکیاں دیکھتے ہیں براہ مربانی جو لڑکیاں دیکھتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں قبلہ روح بستر ہو اس کا مطلب ہے پاؤں قبلے کی طرف ہیں یا سر قبلے کی طرف ہیں میں نہیں قبلے کی طرف پاؤں جا رہے ہوں بس ٹھیک ہے اور بولے اور مجھے پوچھنے کہ مدرس دے بنانا کیسا ہے سردتے ساتھ سے اس کا کیا حکم ہے مدرس دے بنانا ہاں جی جی مدرس دے بنانا کیسا ہے ٹھیک ہے اور اور یہ جو کومیٹس ہوگا میں پیریڈی کی جاتا ہے جسے لوگ جو اس میں گی بھر کرتا ہوایا نہیں ہوتا اچھا اور اور یہ جو مذہبی ٹاک شو ہوتے ہیں جس میں جس میں کنفیجن کے چانسز اس کو دیکھنا صحیح ہے یا نہیں کیا ہو جاتا ہے جو یہ مذہبی ٹاک شو نا ہاں ہاں جس میں یہ کنفیجن کے چانسز تو اس کو دیکھنا صحیح ہے یا نہیں میں سمجھا نہیں کیا لفظ کیا کیا اچھا کنفیجن کے چانسز ہو تو کیا ہوگا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں پہلے ایک آیت لے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اے حبی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل ہوا اغن آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے فاعتزل النساء فی المحیض تو تم عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَا اور تم ان سے تعلق قائم نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فائدہ تطاہرنا پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَآتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو تم ان عورتوں کے پاس آ سکتے ہو جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے دیکھیں اس میں اس آیتِ کریمہ میں اس کا شان نزول اصل میں یہ ہے یہ صحیح مسلم میں عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہود کے ہاں کوئی کسی عورت کو حیث وغیرہ آتا تھا تو وہ اس کو اقدم نجس اور پلید اور گندی تصور کرتے تھے اور وہ اس کو شختی سے منع کر دیا کرتے تھے کہ گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے اور بعض وقت تو اس سے کلک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ پھر اس کا ایامِ حیث گزرتے تو پھر وہ اس کو نورمل لائف کی طرف آنے دیتے تھے جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں دریافت کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پھر یہ بتایا کہ صرف تعلق قائم کرنا تمہارا اس حالت میں عورتوں سے منع ہے باقی اللہ تعالیٰ نے چونکہ کسی بھی کام سے ممانعت نہیں فرمائی لہٰذا ان عورتوں کا گھر میں رہنا روٹی بنانا کھانا بنانا اور مختلف چیزوں کو ہاتھ لگانا اس سے کوئی گندگی یا نجاست کا تعلق نہیں ہے ایک اور مزید کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم سلام جی جی مبتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پینجن کی رقم مالی ورہست میں شامل ہوگی اور اور دوسرا سوال میرا یہ ہے مبتی صاحب کے بعض اوقات خلافی توقع کام دیکھنے پر لوگ کہتے ہیں کہ موجزہ ہو گیا یا یہ کہتے ہیں کہ خدا نے موجزہ کر دیا تو کیا یہ شرن تینا درست ہے ٹھیک ہے اور مبتی صاحب اور اگلہ سوال میرا یہ ہے کہ خواتین کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے اور مبتی صاحب تفصیل سے بتا دی دی کفن شریف جی جی کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور شکریہ مبتی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے میرے وردِ لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میں مریضِ عشقِ رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کالر منتظر ہیں پہلے کال لے لیتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ موتی صاحب اللہ پاک آپ کو اس کار خیر کی جزا عطا فرمائے اور جزاکم اللہ فدہ رہن خیرہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے جناب علی جو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ایک مشہور ہے کہ وہ ابھی تک بقید حیات ہیں لوگوں سے بھی ملتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کی کوئی تقدیریں بھی بدلتے رہتے ہیں تو اس کے متعلق ذرا روشنی فرمائیں کہ کیا واقعی وہ بقید حیات ہیں چلے ٹھیک ہے اور سیکنڈ قیسٹن دوسرا سوال قلبِ سلیم کے وعبت ہے مفتی صاحب کی قلبِ سلیم جو اسلامی اس میں ہے اس کی ذرا تشریف فرمالیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا ایک علام اقبال کے شعر کے متعلق ہے کیا ہے انہوں نے تقدیر کے بابت وہ فرمایا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات مومن فقط احکامِ الٰہی کا ہے پابند تو اس کے متعلق یہ جو تقدیر کا انسان پابند ہے اور جو تقدیر کے اللہ پاک نے جو اس کی اس میں لکھا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا تو بھی اس شعر کا کیا مطلب اور اس کا احکامِ الٰہی کا کیا رابطہ بنتا ہے اس تقدیر کے مسئلے کے ساتھ جی 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 بتاتا ہوں بلکہ بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اور کوئی قویسن آپ کا ایک اور کھولا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم اسلام جی کیا ایک کے غیر مسلم کو اسلام میں لانے کے لئے دعا کر سکتے ہیں خدا تعالی سے کسی غیر مسلم کی اسلام میں لانے کے لئے دعا کرنا جی کر سکتے ہیں خدا سے ٹھیک ہے اور اور ہم پانچوں پر نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہوں وہ ایمان لیا ہے ہاں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کرتا ہوں بس مختصر سے اس پہ پہلے کلام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہود نے چونکہ عورتوں کو حالت حیض میں بلکل چھوٹ جیسے ہے ایسا سمجھنا شروع کیا تو مذہب اسلام نے اس کا رد کیا یہ ایک عام نورمل ناپاکی کی کیفیت ہے جو اللہ تعالی کے حکم سے عورتوں پر انہی کے فائدے کے لیے چونکہ یہ صحت کی علامت بھی ہے یہ مقرر کی گئی ہے تو ایسی حالت میں عورتوں سے نفرت کرنا شرعان بلکل غیر مناسب ہے لہذا اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں سراحت کر دی کہ ایسی حالت میں بس تعلق زوجین قائم کرنا بنا ہے اور ایک آدھ اور پابندی ہے جو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں باقی عورتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک حقیقیہ کہلاتی ہے اور دوسری حکمیہ کہلاتی ہے نجاست حقیقیہ تو وہ ہے جس کو آپ چھو سکیں جو نظر آتی ہے جس کے کوئی سمیل وغیرہ ہو جیسے پشاب ہے اور نجاست حکمیہ اس نجاستوں کہتے ہیں جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو چھو کے محسوس کر سکتے ہیں نہ اس کے اپنی کوئی سمیل وغیرہ ہوتی ہے اس میں چار چیزیں آتی ہیں ایک بے وضوپن دوسرا حالت جنابت تیسرا حالت حیز اور چوتھا حالت نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اس وقت جو حالت تاری ہوتی ہے وہ بھی ناپاکی کی حالت ہے اور یہ ایسی ناپاکیاں ہیں جس کو میں نجاست حکمیہ ارس کر رہا ہوں کہ یہ چھٹ کر لگتی نہیں ہے اس کو شریعت ناپاکی کا حکم تو دیتی ہے لیکن یہ ایسی نجاستیں نہیں ہیں کہ چھٹ کر کسی اور کو لگ جائیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی جنبی شخص جس پہ حالت جنابت تاری اس سے آپ مسافہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کالا ہو جائے گا آپ کا تو کیونکہ یہ نجاست حکمیہ ہے تو لہٰذا جب یہ چھٹ کر لگتی ہی نہیں ہے تو اب یہ گھر والے بعض اوقات ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی یہ بےوقوفی رائز ہے بعض جگہ کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے چادر کو ہاتھ نہ لگائیں ٹیبل کو ہاتھ نہ لگائیں کچن میں برتنوں کو ہاتھ نہ لگائیں کیوں جی ناپاک ہیں تو بھئی ایسی ناپاکی نہیں ہے جو چھٹ کر ان برتنوں یا کپڑوں تک پہنچ جائے گی لہٰذا اس طرح عورت کو منع کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جس کے رد میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت نازل فرمائی لیکن ہماری جہالت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے غیر قوموں کے وہ طریقے جن کی خود قرآن میں مضمت ہے ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس لئے علم کی برکت سے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر غور تفکر کر کے اس قسم کے غلط معاملات کو اپنے گھروں سے باہر نکالیں جوابات کے طرف آتے ہیں یہ ایک پچھل دفعہ بہن نے فرمایا تھا ایک قول کی تھی کہ تم اس کا جواب شامل کر لیتا ہوں کہ ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا وہ قرضہ مانگنے کے لئے آئے اور سختی کے ساتھ مطالبہ کیا اس نے عذر بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہ غلط بات بولی کہ تم اپنی مادلہ زوجہ کو ہمارے حوالے کر دو اس طرح یعنی بری بات کہی تو یہ خاموش ہو گیا اور کچھ عرصے بعد ان کو اپنے گھر پہ دعوت دے کے بھلایا اور یہ کہتی ہیں کہ پھر وہ جب ڈرینگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے دو رکعت نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم اگر میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس میں صحیح ہوں تو میری مدد فرما اور اس کے بعد اس نے ان دونوں کو شوٹ کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا تو اس شخص کا ایسا کرنا شرعن کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو اس نے طلب امداد کی تھی تو کیا اس کا شوٹ کرنے میں کامیاب ہو جانا اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ لینا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ناپسند تھا آپ اتنا اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ بسا اوقات اگر کوئی مقروض کا جنازہ آتا سرکار فرماتے اس پر کچھ قرضہ ہے لوگ از کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیہاں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم ہی اس کا جنازہ پڑھ دو میں نہیں پڑھتا ہوں لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ مادلہ اس کو کوئی کافر سمجھ رہے تھے لیکن یہ اصل میں لوگوں کی نگاہوں میں قرض مانگنے کی قباحت کی طرف اشارہ کرنا ہی مقصود تھا مجبوری میں قرضہ لیا جا سکتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے آپ کو اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مجبوری نہیں تھی جواز امت کے لئے لیکن صحابہ کرام نے باہم قرضہ لیا ہے اور یہ صحیح ہے بامر مجبوری لیکن حق تل امکان نہ لیا جایا تو بہتر ہے کیونکہ اسی طریقے سے قرضہ لینے کے بعد بساوقات انسان کو بہت سی باتوں میں زلت برداشت کرنا پڑتی ہے اور ہماری شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ایک مومن اپنے وقار کو اس طریقے سے مجروح کرے تو اس سے وہ ہمارے بھائی اور بہن ذرہ تھوڑا سا درس حاصل کر لیں بلکہ پہلے ایک حدیث سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر انسان جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے اور اس کے اور جنت کے راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو صرف قرض ہے یعنی قرضہ شہید کو بھی جنت میں نہیں جانے دیتا یعنی اس کے روح جنت میں داخل نہیں ہو سکتی یہ باہر روک دی جاتی ہے جسمانی داخلہ تو قیامت کے بعد ہی ہے یعنی یہ قرضہ اتنی خطرنا چیز ہے تو اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں جو چھوٹی چھوٹی بات پر بسارے گئے دس روپے دینا ذرا پانچ روپے دینا ذرا یہ تھوڑے پیسے دے دینا بعد میں ہم آپ کو دے دیں گے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو اتنی ذلت پر پیش کر چکے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ تو دور سے چہرہ دے کے بولتے ہیں یار بھاگ جو پیسے مانگے گا اس قدر مطلب اپنے آپ کو گرا لینا مناسب نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسرا یقیناً ان دونوں نے بہت ہی غلط قسم کی بات کہی تھی اور اس سے ایک غیرت مند آدمی کے خون کا جوش مارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل یہ ایک فطری تقاضہ ہوتا ہے کہ جب اتنی گری ہوئی اور نیچ بات کہی جائے گی تو لازم بات ہے غیرت مند آدمی کو غصت وائے گا لیکن دیکھئے ہماری شریعت ہمیں ضبط اور تحمل کی دعوت دیتی ہے اس کا درز دیتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کفار نے گستاخیاں کی غلط قسم کی باتیں کہیں وہ اس قسم کے جملوں سے کہیں زیادہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معادلہ مجبور نہیں تھے تائف کے میدان میں جب آپ وہاں سے لڑکوں کے پاس سے علیدہ ہوئے تو پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تائف کے پہاڑوں کے ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں آج اگر یہ مجھ پر آپ کی خدمت میں نازیبہ کلمات کہے گئے جس سے آپ کو رنج بھی ہوتا تھا تکلیف بھی ہوتی تھی اسی طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان خصوصا شروع اسلام میں اس قسم کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سن کر بہت جلال میں بھی آتے تھے خون جوش بھی مارتا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھتے تھے کہ جب اللہ کے رسول کا حکم ہوگا تو پھر ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ برداشت کرو تحمل کرو تو وہ اس میں رکھے خلاص کلام یہ ہے کہ بعض وقت بہت سی غلط باتیں سن کے غصہ آتا ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس وقت جو مجھے غصہ آیا کیا اس کے اظہار کی جو صورت میرے ذہن میں ہے شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اس صورت سے اپنے غصے کو ظاہر کرلوں اگر شریعت کہتی ہے یس تو بالکل کرے اگر شریعت کہتی ہے نہیں تو پھر یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے خود اپنے لیے ایک قانون وضع کرلیں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے اور یہ بالکل حق ہے اور پھر ہم کر گزریں اور پتہ چلے کہ شریعت تو اس کو ناجائز کہتی ہے لہذا خلاص کلام یہ ہوا کہ ایسی صورت میں غصے میں آنا یہ تو برا نہیں ہے برا محسوس ہونا رنج محسوس ہونا اور خون کا جوش مارنا یہ سب فطری تقاضے ہیں ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن ان بھائی کو چاہیے تھا کہ اس بات کو برداشت کر دے اور زیادہ زیادہ یہ تھا کہ ان کو اس سختی سے منع کر دیتے کہ ایسی جملہ آئندہ نہ کہیں لیکن اقدام قتل صرف اس بات کے اوپر کرنا یہ شرعان بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اگر بالفرض قاضی اسلام بھی ہوتا تو اس جملے کے اوپر کم از کم کسی کو پھانسی نہ چڑھاتا کسی کو قتل نہ کرواتا لہذا اس شخص کا نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استمداد کرنا کہ یا رب بے کریم اگر میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں حق پر ہے تو میری مدد فرما اور پھر کامیاب ہونے پر یہ گمان کرنا کہ شاید اللہ نے میری مدد کی ہے تب ہی تو میں کامیاب ہوا ہوں تو یہ بالکل اپنی سوچ کا بس نتیجہ ہے اصل تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت بھی کیا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کسی رکاوٹ کے پیدا نہ کرنے پر یہ کہتی ہے کہ اللہ نے واقعی اس کی مدد کی نہیں شریعت معنی کرتی ہے کہ یہ اللہ کی امداد سے نہیں ہے بلکہ اس میں شیطانی مداخلت ہے ہزاروں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کو کچھ ایسے کلمات کہہ دی جاتے ہیں لیکن کہیں پر بھی شریعت اکثر مقامات ایسی ہیں اس میں اجازت نہیں دیتی ہے کہ قتل جیسا فیل کر لیا جائے اور آسان سمیں ایک معازنہ اور محاسبہ اور ایک معازنہ کرنے کے لئے آپ کی خدمت محاسب کر رہا ہوں ایک ہے یہ جملہ جو دونوں نے کہا اور ایک ہے اقدام قتل آپ شریعت سے پوچھ لیں یا اپنے ذہن سے پوچھ لیں کہ ان میں سے بڑا گناہ کیا ہے تو وہ جملہ کہنا یقیناً غلط تھا اور گناہ تھا لیکن قتل کرنا وہ اس سے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اس لئے ان بھائی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت توبہ کریں ورنہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے جملے کے بعد قتل کرنا میں حق پر تھا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حرام ہوتی ہے اور ہم اپنی دانست میں اپنی کم علمی کی بنا پر اسے اپنے لئے حلال تصور کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ حرام قتعی کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے اللہ نہ کرے اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے لئے قتل کرنا یہاں جائز تھا اور حلال تھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم کفر بھی ان کے طرف متوجہ ہو جائے اس لئے اگر وہ بھائی بالفرض اگر وہ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور عندہ اس قسم کے معاملات میں جوش جذبے کے بجائے پہلے کسی دینی شخصیت سے اچھے عالم اور مفتی سے وہ مشورہ کر لیتے تو بہت ہی بہتر تھا میرے سامنے زندگی میں کیونکہ میں الحمدللہ بہت سے کیسز حل کرتے رہتا ہوں لوگ مجھ سے مشورے کرتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے اس طرح اقدام قتل سے روکا ہے یعنی مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم قتل کر دیں فلاہ کو اس بات کے اوپر میں پورا کیسز سننے کے بعد پھر کہتا ہوں کہ نئی شریعت آپ کی اجازت نہیں دیتی ہے تو الحمدللہ وہ گناہ سے بچے ہیں اور بعد میں انہوں نے پھر اظہار بھی کیا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ سے مشورہ کر لی ایک وقتی جوش تھا جب وہ جوش ختم ہوا تو ہم واقعی سوچ رہے تھے اگر ہم کر لیتے تو کیا ہوتا تو اس لیے گزارش یہ ہے جو ہمارے دیگر بھائی سن رہے ہیں تو وہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ کریں اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آتا ہے کسی کے حرکت نازیبہ بھی ہے پہلے مشورہ کر لیں پھر اس کے بعد کچھ اقدام کریں بہن نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شخص جسے ان سے ہو گیا تو ان سے آئندہ زندگی میں رابطہ رکھنا کیسا ہے دیکھیں جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے بہتر یہ ہے یعنی جب تک وہ رشتہ داروں کے سامنے توبہ نہ کرے ان کا سوشل بائیک آٹ ہونا چاہیے وہ بھائی برا نہ مانے لیکن جب تک ایک گناہ کرنے والا جس نے اعلانیہ گناہ کیا ہو آپ اسے گناہ کا احساس نہیں دلائیں گے تو وہ توبہ کی طرف کس طریقے سے مائل ہوگا اور اس احساس دلانے کا شریعتی طریقہ لکھا ہے کہ پہلے ان کو سمجھائیں انہیں تائب ہونے کی طرف بلائیں اگر وہ شخص نہیں مانتا اپنے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کرنے کے باوجود حق بجانب تصور کرتا ہے تو پھر عام مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس سے میل جول کو ترک کر دیا جائے جو ملے گا پھر وہ گناہ گار ہوگا آج کے مسائل کے طرف آ جاتے ہیں کہتی ہیں کہ ایک شخص وہ بتایا گیا بھئی نیٹ پر کسی شخص کے کوئی کلپ وغیرہ ہے جس نے دعویہ نبوت کیا ہے دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو نہیں مانتا ہوں نیٹ کے اوپر تو ہر کوئی کسی بھی طریقے سے کلپ وغیرہ چھڑھا دیتا ہے جب تک میرے سامنے دعویہ نہیں کرے گا میں نہیں مانوں گا تو کیا اس شخص کا ایسا کہنا صحیح ہے اور کیا اس کو پھر گواہ پیش کیا جائیں تب وہ مانیں یا کیا اس کا معاملہ ہوگا دیکھئے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اس نیٹ کے اوپر تو ایک سے ایک خرافات ڈلی ہوئی ہے ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کسی نے کوئی بات کہی ہوگی اور میں نے ایک سائل کو اس کے سوال کا جواب دیا تھا اس شخص کے بات کے جواب میں میرے سائل کے جواب کو توڑ کے اس طرح ملا دیا گیا جیسا لگتا ہے میں اس کا رد کر رہا ہوں یا اس کا جواب دے رہا ہوں اس طرح کے کلپ ڈال دے جاتا ہے اس پر کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد میرے وردِ لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میں مریضِ عشقِ رسول اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں جو شخص یہ کہہ رہا تھا بلکہ صحیح کہا کہ اس طرح نیٹ پہ کوئی بھی کلپ دیکھ کر وہ کوئی بھی کسی کے بارے میں فوراً ایک رائے قائم کر لینا یہ بعض اوقات غلطی کے طرف بھی لے جا سکتا ہے جیسے میں خود آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی نے کوئی بات بولی کسی مقام پر پھر ہمارے احکام شہد پرگرام میں سائل نے بلکہ الہدہ کوئسن کیا اس کا جواب دیا گیا لیکن یہ جواب اور اس شخص نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ بظاہر تھوڑا سا بارپ سا محسوس ہو رہا تھا تو کسی نے اس سائل کا سوال نکال کے اور شروع کی جو میرے الفاظ نے وہ بھی نکال دیے اور باقی جواب کو اس طرح کلپ بنا کے ڈال دیا کہ فلان کو مرسی صاحب کی طرف سے جواب حالانکہ میں نے کسی کو جواب نہیں دیا میں اکثر شخصیات پر کسی تنظیم پر کمنٹس دینے سے بہت ہی گریز کرتا ہوں اور میں تفسر آ رہا ہی کسی پر نہیں کرتا ہوں حد تل امکان کوشش ہوتی ہے ہاں اگر ہم کسی جگہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کا شرع حکم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس وقت ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ سائل کس وجہ سے سوال کر رہا ہے ہم تو اس کے سوال کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ واقعی نیٹ پر اس طرح کی خیاناتیں بہت زیادہ ہیں کہ کسی کی بات کو توڑ موڑ کے بعض وقت پیش کر دیا جاتا ہے اور اس پر پھر حکم کفر کی بنیاد رکھنا اور زیادہ خطرناک ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں علماء حق اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ نہیں فلان 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 ایسا ہے تو پھر ان علماء حق کی بات کو نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ نہیں جی میں تو آپ کی بات نہیں مانتا میرے سامنے جب ہوگا تو میں کروں گا یہ ضرور غلط ہے لیکن ایک عام آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے نیٹ کے اوپر دیکھا ہے فلان ایسا ہے اور آپ بھی مان لے اور وہ اس کے انکار کرے کہ نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں نیٹ پہ تو ہزار قسم کی خرافات ہوتی ہیں تو اس کا کہنا بلکل حق بجانب ہے اس میں گریست کا کوئی پہلو نہیں ہے بہن فرماتی ہے کہ اگر کوئی مستحب کام ہے شوہر اس سے منع کرے اور عورت جو زوجہ ہیں وہ غالب گوان ان کو یہ ہو کہ یہ اصل میں اس مستحب کام سے حقیقتا منع کرنا مقصود نہیں کچھ خارجی عوارزات ہیں مثلا چٹڑا پن کسی کاروباری نقصان کی وجہ سے ہے باہر کی کوئی پرابلم کی وجہ سے اس لیے منع کر رہے ہیں حقیقتا کام سے منع کرنا مقصود نہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو شوہر پہ چٹڑا پن غالب ہے باہر کاروبار کا مسئلہ ہے لیکن جب پرٹیکولر شوہر نے ایک کام کو منع کیا اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وقتی طور پر ایک غصہ اس کام کو روک رہا ہے تو وقتی طور پر تو رک جانا واجب ہے اس کے بعد جب دیکھیں کہ شوہر نورمال حالت میں آگئے ہیں تو پھر ان کے سامنے سراحتن ذکر کیا جائے کہ آپ نے اس کام سے منع کیا تھا واقعی آپ منع کرنا چاہتے ہیں یا وقتی کیفیت کا وہ نتیجہ تھا اگر شوہر کہے کہ وقتی کیفیت کا نتیجہ تھا ٹھیک ہے وہ میں ایسی کہہ دیا تھا آپ کرتے رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ وقتی کیفیت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ واقعی میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا کام ہو تو پھر اس سے رک جانا اس مصطحب کام کو چھوڑ دینا واجب ہوگا غرض ہے کہ پہلے تسیح کروا لی جائے پہلے تو رک نہیں واجب ہے اس کے بعد سراحتن ان کی زبان سے کہلوا لی جائے یس یا نو اس کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کیا جائے یہ کہتی ہے کہ ان کے بچی اسکول میں پڑھ رہی تھی تو اسلامیات کی کتاب میں کچھ آیت لکھی ہوگی بچی نے سائیڈ سے پکڑا تو ہم اس نے کہا کہ یہ آیات ہیں کوئی نجاست تو نہیں ہے کہ تم اس پہ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں اس بچی نے کہا کہ بے حضور چھونا اس کو منع ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹیچرز پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے بہرحال یہ بھی ہماری مسلمان بہنے ہیں لیکن اسلامیات کی ٹیچر ہو جانے کا مطلب مفتیہ بن جانا نہیں ہوتا ہے یہ بہت سے ہماری ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں جن کو دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی جیسے کہ یہ یہ تو قرآن عظیم کا حکم ہے لا يمسوه اللہ المطاہرون کہ اس قرآن عظیم کو نہ چھویں مگر پاک لوگ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیاتِ قرآنیاں کو چھونے کو منع فرمایا ہے اور یہاں پاک سے مراد ہر طرح کی پاکی ہے اسلام کی بھی پاکی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو وضو اور جنابت ورغہ سے بھی طہارت حاصل ہونی چاہیے یعنی اس وقت چھونے والا نہ بے وضو ہو نہ حالت جنابت میں نہ حالت حیض میں نہ حالت نفاس میں تو قرآن کو چھونا جائز ہے اب جس مسکو بیچاری کو یہ بنیادی چیزیں نہیں پتا قرآن کی آیت اور وہ لیے تو سب کہنے کی باتیں ہیں تو گویا کہ انہوں نے تو قرآن کو کہہ دیا کہ سب کہنے کی باتیں ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ماذا اللہ کافر ہو گئی اس لیے کہ قرآن کا رد کرنا مقصود نہیں تھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے کملمے کی بنا پر چونکہ انہوں نے قرآن کے ظاہری مضمون ان کو ایک معمولی اور حقیر کر کے پیش کیا ہے ان پر توبہ لازم ہے لیکن بچی یہ نہیں کرے کہ جا کے مسکی گریفت کرے بلکہ پیرنٹس کو چاہیے کہ جا کر پیار سے نرمی سے ان کی خدمت میں ارز کریں کہ آپ ماشاءاللہ بچیوں کی آپ معلمہ ہیں آپ کی باتیں سن کر تو بچیاں ہدایت حاصل کرتی ہیں اور آپ اگر ایسا کہیں گی تو یہ بچیوں کا ذہن بھی خراب ہوگا اور وہ گمراہی کی طرف آئیں گی انسلہ کرنے لیکن بچی گریفت نہ کرے اس سے پھر مس دلوں میں بغض بٹھا لیتی ہیں بعض اوقات کیونکہ انانیت ہمارے ہاں ہوتی ہے حق قبول کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر وہ انتقامی کارروائیں شروع ہو جاتی ہیں اس سے بچے پریشان ہوتے ہیں تو وہ اگر مس سن رہی ہیں تو برا نام حسوس فرمائیں یا کوئی بھی ٹیچر ہیں ہمیں کسی ٹیچر کی مضمت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ واقعی ٹیچرز بھی دیکھیں اسلام کی پابند ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمال ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس میں ہر ایک سے خطاب ہے ٹیچرز سے بھی ہے عوام سے بھی ہے علماء سے ہے مفتیان کرام سے ہے سب سے یہ خطاب ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹیچر بن گیا تو وہ مستثنہ ہو گیا کچھ احکام سے اور وہ جو چاہے کہے اور وہ جو چاہے کرے اس کی گریفت نہیں ہوگی اس پر توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت اس طرح کا میسیج آتا ہے کہ یہ آگے آپ فورورڈ کریں اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت ہے اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیلیٹ کر دیا تو آپ کو اللہ رسول سے دشمنی ہے اب اس کو تو چاچا جی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ شارع ہیں ماذا اللہ کہ آپ نے ایک میار بنا لیا کہ فورورڈ کر دیں گے تو محبت کے علامت ہو گئی اور نہیں کریں گے تو دشمنی کے علامت ہو گئی اور جس جاہل شخص کو یہی نہیں پتا کہ محبت اور دشمنی کا میار کیا ہے اس کے میسیج کو پڑھ کر ٹینشن میں مبتلا ہو جانا اس سے بڑھ کر ہماقت ہے یہ شخص اور زیادہ ماذرت کے ساتھ یہ اور بے وقوف انسان ہے کہ ایک جاہل آدمی کوئی بات لکھ دے اور اس جاہل کی بات سن کر پریشان ہونے والا وہ اس سے بڑھ کر نادان ہے اس لیے اس قسم کے میسیجز کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہ اس سے کوئی جو خصوص میں لکھا ہوا ہے اس سے آپ کے کوئی منفی اثرات مرتب ہوں گے اس قسم کے میسیجز کو پڑھا بھی نہ جائے ڈیلیٹ کر دیا کریں اور آپ اچھی مستند باتیں خود کتابوں سے پڑھیں یا علماء سے سنیں اس کو آگیا فوروڈ کریں یہ سب سے بہتر ہے یہ کہتی ہے کہ ایک خاتون ہے ان کی بچی مثلا اس کی عمر وووریج ہو رہی ہیں رشتے والے آتے ہیں زیادہ عمر سننے کے بعد وہ منع کر دیتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ چھوٹی بچیاں بھی ہیں چھوٹی اس کی بہنیں ہیں کہ اگر میں اس کی بڑی عمر بتاتی ہوں تو وہ کہتی ہیں چھوٹی والی دکھائیں اور بعض اوقات پھر وہ بڑی عمر سن کے منع کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جوڑے بنائے آسمان پر جوڑے بنانے کے مطلب تقدیر میں لکھ دیا ہے کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شادی ہوگی تو اسی شخص کے ساتھ ہوگی اور جو وقت لکھا ہے اسی وقت میں ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلان کی شادی ہوگی ہی نہیں تو پھر آپ اڑی چھوٹی کا زور لگالے نہیں ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عمر کم بتائیں تو بچی کے شادی ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں شادی نہ ہونا لکھا ہے تو عمر چاہے کم بتائیں کروڑ روپے بھی جہیز کے اندر دے دیں شادی نہیں ہو سکتی ہے اور اگر اللہ تعالی نے قسمت میں لکھا ہے تو آپ چاہے سچ بولتی رہیں انشاءاللہ شادی ضرور ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ ہم معاملہ تقدیر پر چھوڑ کر اور جائز طریقے سے کوشش کے سلسلے کو جاری رکھیں ایفیکٹ یہ ہوگا کہ دیکھیں عمر چھپتی نہیں ہے بعد میں کسی نے کسی ڈاکومنٹس وغیرہ پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر ایمیج کیا قائم ہوگا بولیں گے دیکھا نا دھوکے سے بیٹی کی عمر زیادہ تھی اور ہمیں جھوڑ بول کے اور پھر ماذا اللہ کیسے کیسے کمینٹس ہوتے ہیں عورتوں کو تو آپ بھی بہن بھی عورتی ہے وہ جانتی ہیں کہ کس قدر کس قدر الٹے سیدھے پھر جملے کہے جاتے ہیں اور پھر بچیوں کو تانے ملتے ہیں کہ تمہاری ماں نے جھوڑ بول کے تمہارے شادی کرا دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس آپ اپنے سر سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے جھوڑ بول کر سامنے والے کو دھوکے میں مبتلا کر کے بچی کو ایک دائمی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور یہ خطن غیر مناسب ہے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے بلکہ سچ بولیں شادی ہونی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہوگی نہیں ہونی ہوگی تو آپ کتنے جھوڑ بولتے رہیں جھوڑ کا وبال بھی نام عمال میں آئے گا اور شادی نہیں ہوگی اس لئے خیال کریں بھائی نے فرمایا اگر کعبت اللہ کی طرف بستر ہے پاؤں کعبت اللہ کی طرف ہیں تو ایسا بستر بچھانا کیسا اگرچہ سیرانہ تھوڑا اونچا ہو دیکھیں مریض کے حق میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر مریض کے کمرے میں گنجائش نہیں ہے اور بستر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے مثلا یہ سامنے کعبہ ہے اور کعبے کی طرف ہی پاؤں کر نماز اس نے چوکے پڑھنی ہے بالفرض تو پھر کعبے کی طرف پاؤں کر کے سیرانہ تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے تاکہ چہرہ کعبت اللہ کے روح ہو جائے تو اس کے لئے جائز ہے لیکن عام نورمل حالت میں صحت بن انسان کے لئے اور جبکہ قبرے بھی گنجائش بھی ہو اس طرح کعبت اللہ کی طرف روح کر کے بستر بچھانا یہ شرن ہم اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے بے عدبی ہے یہ گناہ نہیں ہے لیکن بے عدبی ہے اس سے بچنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ مدرس ڈے منانا کیسا ہے دیکھیں جو ہماری شرع لحاظ سے ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر قوم کا مذہبی دن نہیں منا سکتے اس کے علاوہ کسی قوم کی قومی علامت یعنی قومی علامت سے مراد ایسا کوئی فیل ایسا کوئی عمل ایسا کوئی ایونٹ کہ اس کو دیکھیں تو فوراں غیر قوم کی طرف ذہن چلا جائے اور وہ مسلمانوں میں رائج بالکل بھی نہ ہو اس کو بھی منانا منا ہوتا ہے باقی مدرس ڈے نہ کسی کا مذہبی دن ہے نہ کسی کا قومی شعار ہے یہ تو ماں سے محبت کے اظہار کا ایک دن کر لیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ مدرس جے منائیں ہمارے ہاں تو روزانی مدرس جے ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے شریعت نے سکھایا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ عدب اور احترام سے پیش آئیں ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کریں ان کی خدمت کریں لیکن چلے اگر ایک دن احتمام کے ساتھ منائے جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بلکل منا سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پیروڈی کرنا کیسا ہے کسی کے نقل اتارنا اور الٹے سیدھ اس کو مذاق کا نشانہ بنانا تو بہرحال بہت معذرت کے ساتھ میں صرف اس کے جواب میں اتنے ہی کہوں گا کہ اس کا جواب میدان محشر میں ملے گا اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے آپ اس کے عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے اس کے نقل بنانا مذاق اڑانا اس طرح اس کی دلازاریاں بھی ہوتی ہیں اور اس سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ چھوڑ دے گا کہ آپ اس کا مذاق بنائیں گے تو وہ گناہوں سے ڈر کے تائب ہو جائے گا ایسا نہیں کہ صرف لوگوں کے اندر ایک مزہ پیدا کرنا پھر ان کے دل کے اندر کسی شخص کے لیے عدب و احترام کو ختم کرنا اور پھر مطلب اس طریقے سے اس شخص کی دلازاری کا مرتقی ہونا پھر اس میں جھوٹ کی بھی بعض وقت آمیزش ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بہت خطرناک ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں انہیں بہرحال ایک دفعہ نظرستانی کر لینی شایئے اب یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت یہ مذہبی ٹاکنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں اور اس میں جو اختلافی باتیں ہوتی ہیں ان کو سن کے بعض وقت وسوسے سے آنے لگ جاتے ہیں تو کیسے پروگرام دیکھیں دیکھیں اگر آپ باتنی لحاظ سے اتنے کمزور ہیں کہ آپ ان کی گفتگو سننے کے بعد کوئی ایک نتیجہ مرتب نہیں کر پاتے اور الٹے اور وسوسے کو شکار ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے پروگرام دیکھنا کوئی آپ کے فرض یا واجب نہیں ہے آپ نہ دیکھیں جس کو وسوسہ نہیں آتا وہ حسول علم کی غرض سے دیکھتا ہے اور واقعی وہ اچھا علم بھی رکھتا ہے کہ اس قسم کے وسوسے اگر آتے بھی ہیں تو انہیں دور کر سکتا ہے اس کے لئے مفید ہے وہ دیکھ لے پینشن مال وراست ہے یا نہیں ہمارے ندی کے پینشن مال وراست نہیں ہے کیونکہ مال وراست وہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی ملک میں مال ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور پینشن تو یہ گورنمنٹ کے طرف سے ایک انعام کی صورت ہے جو اس شخص کو ملتی ضرور ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد گویا کہ یہ مال تو اس کی ملک میں آتا ہی نہیں ہے تو یہ مال وراست نہیں ہے بلکہ جس کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے یہ اس کو ملے گا یہ گورنمنٹ کے طرف سے ایک توفہ اور ہبا ہے جیسے بیوہ ہوتی ہیں بیوہ کو مل جائے گا اور یہ مال وراست نہیں ہے کہ دیگر وراستہ اس میں سے اپنے حق طلب کریں یہ کہتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی اچانک ہونے والے کام کو یا اچھے کام کو کہتے ہیں بھئی یہ تو موجزہ ہو گیا یا کہتے ہیں کہ خدا نے موجزہ کر کے دکھا دیا تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں موجزہ بیسے اس خلاف 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 عادت کام جو ہوتا ہے خلاف عادت کام ایسا کہ جو عام لوگ نہ کر سکیں اگر نبی سے صادر ہوتا ہے اس کو موجزہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے موجزہ دو طرح کا یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو یہی شرعی معنی کہ نبی سے خلاف عادت کام کا ظہور ہو جائے اور ایک موجزہ ہوتا ہے کہ اچھانک ہو جانے والا کام حیرت انگیز کام تو اس کو مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں اگر مجازی معنی میں کوئی استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اکثر محاورات میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے ابھی جو میں نے ارز کیا کہ مرنے کے بعد پینشن یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد مرنے کے بعد بھی بعض خود ہوتی ہے ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو مال ملتا ہے پینشن ہے اور اگر وہ شخص خود لے رہا ہے تو یہ تو اسی کا ہے پھر ہاں وہ مرے گا تو یہ مال وراست بنے گا لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی پینشن اس کی گھر والوں کو ملتی ہے پھر وہ مال وراست نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے بھی کوئیسٹن تھے لیکن میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی کی بنا پر سب کو کور نہ کر سکیں انشاءاللہ جمعیرات کے روز پاکستان اسٹرن ٹائم کے مطابق رات دس سے گیارہ والے پروگرام میں انشاءاللہ ان کو پہلے شامل کیے جائے گا پھر دیگر کوئیسٹن آنسر ہوں گے اور حیز کا پروگرام چل رہا ہے تمام بہنوں سے گزارشیں خود بھی دیکھیں دوسری بہنوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی دیکھیں اور اس قسم کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے اپنے مذبان کو ہمارے کیو ٹی وی کے پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين